بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی سکول اف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز سننے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری ذات امام پردنشین ماں اور بہنوں انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں آئیں گے کئی جماعتیں آپ کے درمیان میں آئیں گی اور ہر امیدوار ہر جماعت اپنے وعدے لے کر آئے گا تیخونات دے گا اور آپ سے التجا کرے گا کہ آپ اس کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں اور ان امیدواروں میں ان جماعت جماعتوں میں ایک امیدوار اکبر الدین و بیسی بھی ہے اور ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گوٹر ایک امیدوار کو یا ایک جماعت کے حق میں اوٹ دے تو کیوں دے آپ بھی یہ سوال کریں گے کہ ہم اوٹ دے تو کیوں دے اگر میں آج امیدوار بنا ہوں تو میں اپنی جماعت کی کارکردگی وہ کامیابی کی وجہ سے امیدوار بنا ہوں اور میری جماعت میں مجھے اگر امیدوار بنایا ہے تو میرے خدمات اور میری کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امیدوار بنایا تو پھر سوال یہ آئے گا کہ آپ نے کیا کیا نہ صرف ان پانچ برسوں میں بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بھی کوئی اس بات سے انقاط نہیں کرے گا کہ یہ میرا چھٹویں انتخاب ہے پانچ انتخابات سے مسلسل منجلس کے امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں ہوں اور آپ اپنا قیم کی اوٹ دے کر مجھے کامیاب کرواتے رہے ہیں تو پچیز برس میں اکبر الدین اویسی نے کیا کام کیا اپنے حلقے کو کیا ترقیاتی سرگرمیوں سے سجایا ہے سوارا ہے پھر دوسرا سوال ایک امیلے پر اپنے حلقے کی ذمہ داری ہوتی لیکن اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے کی ذمہ داری ہے منجلس کے فلول لیڈر کی حیثیت سے وہ لیڈر کی ذمہ داری ہے اور اکبر اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے وہ فلول لیڈر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ریاست پیلنگانہ کے مسلمانوں کے حق کی ذمہ داری بھی ہے تو اکبر الدین اویسی پر اویسی ہسپٹل واسرہ ہسپٹل کے مینجن ڈائریکٹر کی ایسی 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 سے کامیابی کے ساتھ دواحانوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے تو پھر اکبر الدین اویسی پر سالہ ریبیلت ایڈوکیشن ٹرس کے ذریعے نون احانوں کے مفت تعلیم کے انتظام کی بھی ذمہ داری ہے صرف مفت تعلیم کی ذمہ داری نہیں ماباب بچوں کو بھیج رہے ہیں تو ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے ان کے اخلاحیت کی ذمہ داری ہے ان کے دینی حمیت کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہے بڑوں اور چھوٹوں کا بڑوں کا عدد چھوٹوں کا لحاظ کرنے کی تربیت دینے کی بھی ذمہ داری ماباب کے احترام کرنے کی بھی ذمہ داری ہے بھائی کی حیثیت سے پہن کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی ذمہ داری ہے تو ایک بچی کو بھائی کی ذمہ داری بھائی کی بھی تربیت دینے تو اتنے بے شمار ذمہ داریاں تو کیا اکبر الدین عویسی نے ذمہ داری کو نبھایا ہے یا نہیں یہ سوال کیا چندرائن گھٹے میں ترخیاتی سرگرنیاں آئی ہے یا نہیں کیا ہمارے بستیوں میں بنیادی سہولت مہیا ہوئی ہے یا نہیں اگر میں پورے حلقے کو چھوڑ کر جہاں کھڑا ہوں اگر یہی کی بات کر دوں تو آواز یہی سے کرتے اور حاجی بھائی سے کرتے حاجی بھائی آپ بتائیے حسین بھائی حسین بھائی آپ بتائیے نین نو میں ہم منتخب ہوئے کیا یہ راستے کی روڈ بھی سہی تھی اور یہاں زمین کی قیمت کیا تھی اس مخام کتنے کتنے سنیے زمین کی قیمت بیس روپیے بیس تھی سہیدہ بھائی چلی چلیے چلیے آج کس کس گھر ہے یہاں بھائی آپ کا آج کیا خیمت ہے ایک گھر بھائی 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 اب یہ جھانگیر آباد کے بازو میں تلسی نگر تلسی نگر سے روڈ جائے گی تو کہاں جائے گی مانم آپ جل پلی جا رہی ہے جل پلی سے ایر پورٹ کو ملنے والی تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی اس کی منظوری کتنی ہوئی دو سو دس کور روپیے کی منظور یہ روڈ جو ہم آئے ہیں اس مائل نگر سے ٹرن لیے ہے یہ روڈ بھی وائیڈن ہوگی یہ جا کے سیدھا ملے گی اس روڈ میں یہ بھی بنے والی دل پہ ہاتھ رکھ کہنا حسین بھائی ہمارے ڈاکٹر ساہب نہیں ہے جھانگیر آباد کی ان کے بچے کھڑے ہیں یہاں پہ حاجی بھائی ہے پانی آتا تھا پہلے ٹینکر آتے تھے اور آپ کو یاد ہوں گا میں اپنے پیشوں سے پائپ ڈلا کے ذمہ داری سے پورے بلہ گڑے میں پانی دیتے تھے سیئے حسین بھائی کتنا ہوا پہ تیس لاکھ کا خرچہ مجھے تو یاد بھی آج آج دو دو پانی کی تاکیاں بلہ گڑے میں ہیں پانی آرہا بہر اللہ نہیں ہے گھر کے سام مجھے برغا جو گئے الحمدلللہ اب اس سے ہٹ کر آپ کو ایک اور خوش خبر ہی دوں گا کہ یہاں پہ کھل لے کھلنے کے واسطے جگہ نہیں تھی حفیظ پٹ صاحب سٹیڈیم بن گیا آنا گراؤن ہو گیا نائنٹی پرسنٹ ہو گیا باد الیکشن اناگریشن بھی ہو جائے نہ صرف یہ اور آگے بر پہ الیکٹریکل سب سٹیشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے بلہ گلے کہ الیکٹریکل سپلائی یہاں پہ سٹی میں نہیں ہے کان سے ہے جلپلی سے پاڑی شریف سے اب ہم نیا سیکشن بن آئے اور یہ سیکشن سٹی میں آ گیا لائٹ کا مسئلہ جو باروان لائٹ بن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی سہی ہے نا الیکٹریکل سب سٹیشن آ رہا چلی الیکٹریکل سب سٹیشن آ گیا پانی کی تاکی آ گئی ٹو بیڈروم کے گھرہ آ گئے ویکر سیکشن ہے اسپورٹس کا گراؤنڈ آ گیا روڈ چاوڑی ہو گئی سب ہو گیا الحمدللہ وہ جب پانی کی ٹاکی نہیں بن رہی ہے پانی کی ٹاکی نہیں بن رہی نا اگر موڑی نگر کے پاس آپ لوگ دیکھیں نا غص نگر کے پاس تین اکر ہے وہاں پہ پانی کی تاکی ہے وہ تین اکر میں سے دو اکر وارٹ وارکس کو دیکھیں ایک اکر ہم نے حاصل کر لی ایک اکر پر سو بستر کا دوہ آنا آ رہا ہو 42 کور سے دوہ خانہ بھی بیمار ہوئے تو یہی ایک سال لگے گا جب تک کیا میرے سکول کے بازو ہیل سینٹر آ گیا جب تک وہ دوہ خانہ بنا یہ دوہ خانہ آپ بیماروں کی خدمت کے لیے ریڈی ہے سی ٹی سکین بھی آ رہا یہاں پہ ایک سی ری مشین بھی آ رہا الٹرا ساؤن بھی آ رہا امرجنسی ڈیلیوری روم بھی ہے لیبر روم بھی ہے چوبیس ویس بستر کا دوہ خانہ بھی ہے چھے ڈائلیسز اپنے جیب کے خرچے سے لگا رہا ہو اگر کسی کے گردے خراب ہے تو فری میں ڈائلیسز بھی آ رہا آرے آپ بتاؤ اچھا آپ بولیں گے ارے اکر صاحب اتنی بڑی بستی ہے اب ایک ہے نام ادر صاحب اللہ بولے کا انشاءاللہ ایندہ الیکشن میں جب آؤں گا نا پھر سے اگر زندہ رہا منجلس کا امیدوار جو بھی رہے تو میں پہ آؤں گا ہی امیدوار کو بھی رہنے جو مجلس کے امیدوار کے لئے آؤں گا انشاءاللہ اس وقت ایک نہیں بلہ گڑے میں اور دو سکول ہوں گے یہ ہے آپ سے اعلان کر رہا ہوں کہ خلیدی نگر خلیدی نگر کے پاس اب تک نہیں بولا تھا ایک اکر زمین میں نے خریدی ہے اب اعلان کر رہا ہوں آکھ یہ نمین کی خیمت بھی بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اکبر صاحب اسکول آرہ کھل کے مر جاتی اب سم آ جائیں ہیں ارے یہاں بنا روڈ چوڑی ہو گئی وہاں بنا بھیکرین ہو جاتا وہاں پہ بھی آرہا جھانگیر آباد کے لوگ ہیں آپ سے خوش خبری دی رہا ہوں آپ کے لئے بھی ایک اسکول آرہا ہی ہلک اسکول وہ نہیں ہلک تو آپ اندھالہ لگاؤ کہا دورا یہاں پہ یہاں سے ہم باہر نکلتے بلہ گھڑے سے تکلیف ہوتی ہے الحمد اللہ بلہ گھڑے یہاں سے لے کے وہ مغل کالیج ہے نا کرسٹل ٹاؤن اور روپیے منظور ہوئے ایک بڑا فلائی اوور بھی آرہا حافظ بابا نگر میں بلدیہ کا دفتر ہے اور عمر ہوتل ہے وہاں پر بھی فلائی اوور آرہا میں روز جاتا ہوں اس راستے سے یہاں سے تو گزر جاتے محسل ہوتل کے پاس بھرہ ٹھہر جانا پالا ہے صحیح ہے نا وہاں پہ بھی فلائی اوور منظور کرویا میرا لگا لگے ہے وہاں پر بھی ارے آپ انداز لگاؤ اویس آسپیٹل میں ایک فلائی اوور ایل بی نگر ایسے جانا نا اوپر سے منظور کرویا اب وہاں پر بھی اویس آسپیٹل کے پاس جو ایسا جائے گا سنتوش نگر کے طرف صرف ادھر نہیں ادھر بھی ہمارے لوگ نیچے سے جانا ہمارے لوگ اوپر سے جانا نہیں ہمارے بھی اوپر سے جائیں وہ بھی یمیور میری خواہش کیا ہے مالوں میری خواہش یہ ہے کہ بلہ گڑے کی سو فیٹ کی جو روڈ ہوئی ہے یا پھر جانگیر آباد کے آگے تلسی نگر کے پاس سو فیٹ کی روڈ ہوگی تو یا اس روڈ یا اس روڈ سے میٹرو ٹرین کو لے جانا یہ میری خواہش یہ ہمارا کام آج صرف تنطیب کرتے ہیں لوگ کیا اسمیلی میں ہم نے کام نہیں کیا اسمیلی میں راور ہے نو رڈی رہنے جو کوئی بھی رہنے کیا ہم خاموش بیٹے اکبر اردی روڈ سے صرف چورہ ہوں پہ یا پھر مسلم بستیوں پہ بیو کی سے تخویر نہیں کرتا ایوان اسمیلی میں بھی بیو کی سے کرتا ہے ازار حق سے کبھی مو نہیں موت سکولرشپ سائے کام کیا جیو 59 جاری ہوا جیو 58 جاری ہوا جیو 84 بھی آیا باز لوگ کوٹ میں جا کے سکیل آلی میں تو ہر موترائی دوکیمنٹ بھی ریجسٹر ہو جاتا تھا انشاءاللہ ہم لڑیں گے وہ جیو نہیں تو نکالیں گے پھولے ریجسٹر نوٹری کو ہوگا تو خرد ملے گا راشن کار کا فسلہ ہے نئے راشن کار الیکشن کے بعد کھلانے کی ذمہ داری ہماری راشن کے دکانہ دور 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 خریب لانا ہے وہ بھی مجھے مال انشاءاللہ وہ بھی کرائیں گے کام ہو رہا ہے میرے بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پندرہ ہزار بچے پڑھ رہے ہیں کوئی معمولی کام ہے اب بتاؤ کہ آج کے دور میں اپنے بھائی کا خوش حیات نہیں رکھ گا پندرہ ہزار بچوں میں پانسو یتین بچے دو سو ایسے بچے ہیں جن کے والد نے ان کے والدہ کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دیا دو سو بچے ایسے ہیں جن کے والد یا والدہ کہ گردے خراب ہے یا کینسر ہو چکا ارے آپ بتاؤ پندرہ ہزار بچوں کی تعلیم کا انتظام کوئی معمولی کام ہے پھر بھی لوگ پولتے ہیں کیا کرے ارے کمبختو تم نے کیا کیا مجھے یہ بتاؤ کچھ نہیں کرے ارے میں چاہتا تو یہ یہاں پہ جو بلہ گرے میں جو اتنی بڑی عمالت بنی میں اپنا ایک بڑا بھانگ بنا رہے تھا پانی بھی ہے مچھلیا بھی ہے پرخا بھی ہے اچھا بیٹھ کے آرام نہیں میرے کھر کو آ کر دیکھ لو دیکھنے والے دیکھ کر گواہی دیں گے شاندار نہیں مجھے یہاں گھر نہیں بنانا ہے مجھے اپنی آخرت جنت میں چھوٹی سی جگہ ملی رہے آپ کے دوں کے وست میری زندگی بھی کام آخرت بھی کام میرے بچوں کی ذمہ داری میں نہیں بھاری میرا بچہ داری میری بیٹی پیرس پر ہے ذمہ داری ہو دوں گا اس کے بعد پندرہ ہزار بچوں کا باپ بچوں کے مطلب سوار میں کی ذمہ داری میں دیں شاندران بکہ میرا گھر ہے یا کہ نوجوان میرے بھائی ہے یا کہ بودے میرے باپ بخی ہے یا کہ ماں میری ماں ہے یا کہ بیٹیا میری بیٹیا ہے یا کی بیرے میری بہنے ہے اکبر الدین ویسی اپنے گھر کو سجائے گا سوارے گا نوجوانوں کے مستقبل کو روشن کریں ہم کام کریں گے کام ہو رہا ہے سب ہو گئے لوگ بلیں اکبر ساتھ تفری کرنا دل بلا تو کہا جانا آخری اعلان کر رہا ہوں چوبیس کور لبی یہ یہ طلاب ہے نا اس پہ بھی منظور ہو گئے جا کے دیکھو کام ہو رہا ہے زبردست بنچہ آنے والے ہے لائیت آنے والی ہے ہموارا آنے والا ہے لائیت آنے والی ہے فوڈ شکال بھی آنے والے ہیں اب ٹینگمن جانے کے ضرورت نہیں یہ ایک سم ہو رہا ہے بارال کل بابا نگر میں تفصیلی تخریر کروں گا آپ کا ایٹمار آپ کی دعائیں آپ کی وابستگی آپ کا اور منلس کے ساتھ تیس تاریخ کے دن ہی مجھے امید ہے کہ آپ کا ایٹمار آپ کی